ڈریکٹ آرڈر ہے کہ مجھے اجازت دی جائے عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے ملنے دیا جائے ان کے کیسز کے دوران بطور وکیل اور بطور ان کے ایک سیاسی کارکن ایک ایم این اے کے لیکن آج ایک بار پھر مجھے نہیں ملنے دیا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ تمام وقلہ اور تمام لیڈرشپ میڈیا سب جا سکتے ہیں لیکن علی محمد پہ کاتا ہے یہ کاتا کیوں ہے کیا گیارہ ستمبر کو جو میں نے قومی اسمبلی میں سپیچ کی تھی کہ قومی اسمبلی سے جو نقاب پوشوں نے ہمارے ایم این اے کو اغوا کیا اس پہ میں نے صدایہ تجاج بلند کی کیا یہ اس کا انام ہے عمران خان صاحب سے نامل نے دینا یا جب پھر چبیس میں آئینی ترمیم پہ صدایہ تجاج بلند کی کہ لوگوں کو اٹھوا کے اغوا کر کے ان کے بچوں کو اٹھوا کے غائب کر کے لالچ دے کے دونز دانلی سے جو آئینی ترمیم پاس کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم نہیں ہے یہ آئینی تقسیم ہے یہ پاکستان کے آئین اور سپریم کورٹ پہ حملہ ہے کیا حق بات کہنے کا یہ انام ہے کہ سب تو عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں لیکن علی محمد نہیں جا سکتا علی محمد نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف اور ملک کی بقا کی بات کی ہے اگر میں پارلیمنٹ کی سوورنٹی کی بات کرتا ہوں اگر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو اغوا کر کے نہیں ان سے ڈائلاغ کر کے ترمیم پاس کریں مطمئن کریں پارلیمنٹیلینز کو اجازت دی جائے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں اپنی ضمیر کی آواز پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر سکیں تو آج ایک بار پھر گیارہ ستمبر اٹھائیس اکتوبر اور تیس اکتوبر کو یہ ہیٹرک کر لی ہے اڈیالا جیل کے سوپرڈنٹ صاحب نے اور ان کی انتظامیہ نے کہ مجھے نہیں جانے دیا میرا تو سب کو پتا ہے میں تو آخری بال تک کھیلنے والا کھیلاری ہوں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کشاہی بناتا نہیں آشیانہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ علی محمد کون ہے تو جا کے نو اپریل کی سپیچ دیکھ لو جب کوئی نہیں ہوتا تو علی محمد کھڑا ہوتا ہے علی کا کام ہی کھڑا ہونا ہے تو آج انشاءاللہ میری پٹیشن سناب آدھائی کورٹ میں توہینی عدالت کی موف ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ سناب آدھائی کورٹ اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنی طاقت بتائیں کہ وہ اپنا حکم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں میں تحریک انصاف کے چیرمن یا تحریک انصاف کے جنرل سیکٹری کا حکم لے کے نہیں آیا تھا میں سناب آدھائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم عدالت سے لے کے آیا تھا یہ زیادتی میرے ساتھ نہیں ہو رہی یہ توہین اسناب آدھائی کورٹ اور چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کی ہو رہی ہے آج پٹیشن موف ہوتی ہے اور کل اگر لگ جائے تو عدالت میں پھر چیف جسٹس آپ کے سامنے اپنا مدعہ رکھیں گے کہ یہ آپ کا آرڈر ہے اور یہ اس کی حسیت ہے کہ اڈیالا جیل میں بیٹھے سوپرڈنٹ صاحب اور ان کا حملہ اور پتہ نہیں کس کے حکم پہ ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ وہ مجبوری ہو پھر آکے وہ مجبوری عدالت میں بتا دیں آج کی پروسیڈنگ پہ بات کرتے ہیں بہت خوشی ہوئی آج میں تو اس وقت نہیں تھا لیکن بتایا گیا کہ بشرا بی بی اندر گئی ہیں اور ان کی سسٹرز بھی اور بڑے دن آباد بشرا بی بی کو اجازت ملی ہے صابق وزیراعظم اور اپنے شوہر سے ملاقات کی ہم اس بات پہ خوش ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپ کو کیوں چھوڑا گیا اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی مزید قانون میں گنجائش نہیں تھی اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورا پاکستان ہمارا ہے بشرا بی بی کی مرضی ہے چاہے بنی گالا رہیں چاہے وہ زمان پارک میں رہیں چاہے پشاور میں رہیں جب تک ہمارے پاس خیبر پختون خواہ میں میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو کہ پختون پختونوں کو پختون خواہ والوں کو فتح ہے اپنی عزت اپنی بیٹی اور عمران خان صاحب کی وائف ہم سب کی عزت ہیں ان کی عفاظت کیسے کی جاتی ہے جب تک وہاں پہ انشاءاللہ آمند میں ہوں گی اور جب یہاں پہ آئیں گی پورا پاکستان کی عفاظت کیلئے آئے گا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو میں نے کل یہ بات کی تھی اور میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی اگر پاکستان میں جمہوریت ہوتی تو آج طریق انصاف کی حکومت ہوتی ایک سو اٹھتر نہیں ون سیون ایٹ ایک دن یہ فگر اللہ کے حکم سے کلیر ہوگی آپ کے سامنے ایک سو اٹھتر سیٹے جیتنے کے بعد اگر ایک جماعت حکومت نہیں بنا پائی اس کا مطلب ہے نہیں بنانے دیا گیا اس کا مطلب ہے جمہوریت نہیں ہے اور اگر آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی اگر پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی تو عمران خان جیل میں نہ ہوتے وہ لوگ جیل میں ہوتے جنہوں نے پاکستان کا یہ کبھارہ کیا ہے آخری بات کل پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مور مڑ رہا تھا کچھ موجودہ حکمرانوں کی تصویریں دیکھیں دل میں ویسے ہی خیال آیا دل میں ویسے ہی خیال آیا کہ جو لوگ عوام تو نہیں عوام نے تو ووٹ نہیں دیا نہ شہباز صاحب کو دیا ہے نہ مریم صاحبہ کو نہ میاں صاحب کو نہ زرداری صاحب کو نہ بلاول صاحب عوام تو لے کے نہیں آئے لیکن جو لے کے آئے ہیں ان سے علی محمد خان سوال کرتا ہے مانا کہ پاکستان تجربہ گاہ ہے لیکن کتنے تجربے کرنے پڑیں گے مزید کتنے تجربے آپ اور کریں گے یہ وہ جنریشن ہے یہ وہ قوم ہے جو بڑی ہو گئی ہے ان سیاستدانوں کو دیکھ دیکھ کے ستہتر سال میں صرف ساڑھے تین سال ہماری حکومت تھی اور سن پچاسی کے بعد جب جمہوریت بحال ہوئی ہے یا میاں صاحب کی حکومت ہے یا بھٹو فیملی کی دو دفعہ بینظیر صاحبہ تین دفعہ میاں صاحب دو دفعہ ان کے بھائی تو پاکستان کی دبائی کے اگر کوئی ذمہ دار ہے ہم تو نہیں یہ لوگ ہیں تو یہ کونسی سائنس ہے یہ کونسی سائنس ہے کہ عمران خان کو ہٹا کے ان کو لائے جائے جن کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت ہے دنیا میں بھیکاری کے طور پر مشہور ہے سٹیل مل آپ کی بیٹھ گئی ہے ریلوی آپ کی بیٹھ گئی ہے پوسٹ رافیس آپ کی بیٹھ گئی ہے پی آئی آئی آپ کی بیٹھ گئی ہے کوئی ادارہ آپ کا چلنے جوگہ نہیں ہے کسی بچے کو پاکستان میں امید نظر نہیں آتی اور سب سے جو بڑا نقصان ہے آپ نے جو کر دیا ہے ان ڈاکوں کو اور ان کرپ اناصر کو حکومتوں میں راکے آپ نے نوجوان کی آنکھوں سے امید چھین لی ہے آج پاکستان کا ہر نوجوان پاکستان سے بار جانے میں آفیت سمجھتا ہے پاکستان تو ایک لینڈ آف اپرچنانٹی تھا یہ تو ایک خواب تھا یہاں تو لوگوں کو بہترین مستقبل ملنا تھا آپ نے کیا کر دیا عوام نے تو اپنے لئے لیڈر چن لیا عوام نے تو اپنے لئے جماعت چن لی عوام کی مرضی پہ حکومت کو کیوں نہیں بننے دیا گیا آپ ان لوگوں کو لے کے آگئے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ کم ہیں اور آپ لوگ ہیں جو آپ لوگ یہ کرتے ہیں اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے بہت کچھ ہاتھ سے چلا گیا لیکن سب کچھ ابھی نہیں گیا کوئی رحم کریں اپنے آنی والی نسلوں پہ اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں کہ اس کو اتنا آپ تباہ برباد کر دیں کہ پھر کوئی ٹیپو سلطان بھی آ کر ٹھیک نہ کر سکے عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں پاکستان کی عوام کی مرضی سے جو حکومت کو ووٹ پڑھاتا ہے ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے اور آج ذمہ داری بنتی ہے چیپس جسٹس یہ ہے آفریدی کی آپ چیپس جسٹس آف پاکستان ہیں آپ کی عدالت میں ہماری ایک سو چوراسی تین کی پیٹیشن پڑھی ہوئی ہے آپ کے پیش روک قاضی فائدیسہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ پتر پہ لکی رہے پاکستان میں الیکشن ہوگا لیکن کیا ذات شفاف تھا پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بار ڈاکہ پڑھا ہے چیپس جسٹس صاحب محترم آفریدی صاحب آپ سے ہماری استدعہ ہے باوجود اپنی بے شمار ریزرویشنز کے چبیس وی آئینی درمیم پہ ہے ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ کو انصاف کریں گے جو انصاف قاضی فائدیسہ صاحب نہیں کر سکے اور سب سے اہم انصاف یہ ہے کہ ایک سو چوراسی تین کے نیچے جو ہماری پیٹیشن پڑھی بھی ہے آپ آٹھ فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے آپ کمیشنر رابلپنڈی کو بلائیے اس سے پوچھئے کہ کیا ڈراما کیا فراد ہوا تھا اور یہ بھی انشور کیجئے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درامت کرے یہ سپریم کورٹ تب ہی سپریم ہے جب اس کے فیصلے پہ عمل ہوگا نہیں ہے تو پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی جو آٹھ جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف کے حق میں ریزرف سیٹوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو ممبران کو اجازت دینے کا کہ اپنی جماعت میں جائیں ہمیں ہمارا بلہ ہمارا نشان واپس کیا جائے ہمیں ہماری ریزرف سیٹیں واپس کی جائیں اور اگر اس ملک میں جمہورت سے چلانا ہے تو پھر آپ کو جمہور کی مہنہ پڑے گی اور جمہور نے اپنا فیصلہ آٹھ فوروری کو دے دیا تھا کہ کون بچائے گا پاکستان اللہ کے حکم سے عمران خان بہت شکریہ